نمشکار دوستو بول سکائی میں آپ سبھی کا سفاغت ہے دیوالی ہندو دھرم کا سب سے بڑا اور مہتبور تہوار ہے اس دن لوگ گھر میں دیپک جلاتے ہیں ساتھی طرح طرح کے پکوان بھی بناتے ہیں جی ہاں دیپ جلانے کے ساتھ ہی لوگ دیوالی کی خوشیاں بناتے ہیں کہتے ہیں کہ جہاں ہر گھر میں دیوالی کے دن دیپ جلائے جاتے ہیں لیکن اس دیپ کو جلانے کے کچھ خاص نیم ہے جوتش شاستر کے انسار جب بھی آپ پوجا کرنے بیٹھے تب سب سے پہلے دیپک کو اچھے سے ساف کر لیں اس کے بعد اگر گھی کا دیپک جلا رہے ہیں تو اسے اپنے بائیں ہاتھ کے اور رکھیں لیکن تیل کا دیپک جلا رہے ہیں تو اسے اپنے دائیں ہاتھ کے اور رکھیں جوتش شاستر میں بتایا گیا ہے کہ پوجا کے دوران دیپک کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی دیپک نہیں بوجھنا چاہیے اس کے ساتھ ہی جوتش شاستر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گھی اور تیل کی باتی الگ الگ ہونی چاہیے یعنی کہ گھی کے دیپک میں روئی کی باتی اور تیل کے دیپک میں لال دھاگے کی باتی بنائے مانا جاتا ہے یہ اتینت شب ہوتا ہے اس ویڈیو میں فلال اتنا ہی ایسی ہی تمام جانکاریوں کے لیے بولڈ سکائے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے